راشت پتی دروپتی مرمو دو دیوسی ایم پی دورے پر ہیں جہاں انہوں نے بدوار کو ان دور میں کئی کارکرموں میں حصہ لیا تو وہیں آج اجین میں بابا مہاکال کی نگری پہنچ کر آشرواد لیا اس کے بعد اجین میں صاف صفائی مطر سممیلن میں پہنچ کر سمبودت کیا وہیں اجین کے ہوتل رودراکش میں صفائی مطر سممیلن میں راشت پتی دروپتی مرمو نے پانچ صفائی مطروں کو سممانت کیا اس دوران کارکرم میں سی ایم ڈاکٹر مہنیادا اور آج جپال بنگو بھائی پٹی لورن نیتا بھی موجود رہے راشت پتی دروپتی مرمو نے کہا کہ مہاکال کی نگری اجین میں صدیوں سے سنسکریتی اور سبڈتا کی پرمپرہ نیرنتر استیتو میں بنی ہوئی ہے اجین انتر راشتری ویپار کا کیندر بھی رہا ہے کارکرم میں مکہ مندری ڈاکٹر مہنیادا نے کہا کہ مدی پردیش نے سوچ بارہ تیبیان میں دیش بھر میں دوسرا اسطحان پایا ہے اندور سات بار سے دیش بھر میں سب سے سوچ شہر بنا ہوا ہے سب سے سوچ رازدانی کا گوھرہ بھی بھوپال کو ملا ہے تیبیوں اور سوزنوں آج مجھے اندور اجین سڑک پریجوزنہ کا بھومی پجن کر کے بہت پرسنتہ ہو رہی ہے میں مکہ مندری مہدوئی اور ان کی پوری ٹیم کو اس پریجوزنہ کے لیے میں بہت بہت سب کام نائے دیتی اس سڑک پریجوزنہ سے یہ اتحاسی تچھو یاد آتا ہے کہ لوگ بھوم دو ہچار ورسوں پہلے اجین ایسی پریبان بیوستہ کے کیندر میں تھا جسے آج مولٹی مڈل ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے اجین انتراشتیو بیعپار کا اطانت مہت پونہ کیندر ہے مہاکبی کالیداز نے میگو دوتم میں اجین کی بیشالتہ اور بھرپیوتہ کا ادھبوت کی ترن کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے دیبلوک میں علاقہ پوری ہے اسی طرح مانسیوں لوگ میں اجین ہی ہے کسی بھی شبتوں کا لگا دار دو بار پرویوک کرنے سے وہ بچنے بچتے تھے لیکن اجین نے کابنن کتے سموئی اور بیسال بیسال کا پرویوک کیے تھے ڈیبیوں اور سوزن مجھے یہ بات کی پرسنتہ ہے کہ اجین میں آدھوئنگی بکاس کے لیے اونیک پریاس کیے جا رہا ہے بکرم اجین پور کا بکاس اس کا ادھارن ہے اس اجین پور میں میڈیکل ڈیوہرس پارک کی ستاپنا کی گئی ہے راجوں میں اونیک ایکسپریس ڈیوہرس پر کام چل رہا ہے ریلوے اور اے آر کونیکٹیوٹی کو بکسٹ کیا جا رہا ہے ان پریاسوں کی سفلتپ ہے تو میں بہت بہت سب کابنائی دیتی ہوں اپنے جیوان کو اس سموچی سچتا کے احیان میں پوشپ کی طرح جیوان بھر چڑھانے کا سنخلپ لے کر کے جیتے جی دیوتاوں کی سرنی میں آتے ہیں دیوتا وہ ہوتے ہیں جو سدیو دینے کے لیے لالائیت ہوتے ہیں اور لالائیت ہونے کے بھاو میں ان کی من کی نرملتا نرلپتتا ان کا پویتر بھاو اسی بھومکہ میں ہمارے سچتا کرمی آتے ہیں جن کے جیوان میں سب کے لیے سکھاند بیبھو سویم کے لیے کشٹ یہ ان کے من کا سنخلپ ہے ایسے میں ان کی بھومکہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے مجھے گھروا ہے جہ سسوی پردان مندری نے یہ سچتا کا عبیان چلایا اور لگا تار چلاتے چلاتے ہماری بھارت کے اندر کی ان لمبی پرمپنا کو ستھاپیت کیا جو ویدک سبتہ کے کال سے منسہ کا باچہ کرمنا کی طرف احساس کراتی ہے من سے وچن سے کرم سے ہماری نرملتا سچتا کی پرماتما نے بھی کامنا کی اور آسیرواد دیا ہے آج کے سو سر پر سرکار کے مادیم سے میں سبھی سچتا کرمیوں کو بڑھائی دینا چاہوں گا ماننے مہامہین کو بتانا چاہوں گا ہم نے اپنی سرکار میں ایک گورو پایا ہے یسے سوشی پردان مندری کے سبھیان کا ہمارا اپنا مدی پردیس دیس کے سبھی پردیسوں میں دوسرے نمبر پہ آیا ہے ہمارا سب کا صوبہ گیر راج کے ناتے سے اور آپ کے آسیرواد سے ہم پریاز کریں گے ہم نمبر ایک کا اسطحان بھی حاصل کریں